ملکی معیشت کے استحکام اور سرمایہ کاری کا امیشن خصوصی سرمایہ کاری کانسل کی اپکس کمیٹی کے اہاں بیٹھک آج ہوگی اجلاس دن ایک بجے پی ایم ہاؤس میں ہوگا وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے وفاقی وزرائرنے اور وزرائعالہ اور اسکری حکام شرکت کریں گے چیف سیکریٹریز بھی موجود ہوں گے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کے دورائے سعودی عرب اور امارات کے موقع پر دس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری میں پیش رفت پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس میں دوست ملک کی سرمایہ کاری پر ریپورٹ پیش کی جائے گی وزیر داخلہ کی جانب سے انٹی سمگلنگ کاربائیوں پر بریفنگ دی جائے گی ایس آئی ایف سی ایگزیکٹری کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا نئے پیکج پر مزاکرات مکمل طوانائی کے شعبے میں استحاد ضروری اور اعلام یہ میں کہا گیا سٹاف لیول معاہدے کے لئے اقتصادی پالسی اور اصلاحاتی پروگرام کے لئے اہم پیش رفت ہوئی ریفارمز پروگرام کا مقصد پاکستان میں مستحقم گروز کا حدف حاصل کرنا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی آج کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں برمنگہ میں مدے مقابل ہوں گی ایجسٹن میں قومی ٹیم کی پریکٹس نیٹ میں بالنگ اور بیٹنگ کی سیریز کا پہلا مائٹ بارش کی نظر ہو گیا دوسری جانی پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے پندرہ رکنے قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا بابر آزم قیادت کریں گے سائم آیوب، آزم خان، عبرار احمد، عباس، آفریدی اور عثمان خان پہلی بار ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ آئلنڈ کے خلاف سیریز سے باہر شاداب خان اور حارس راوف کی واپسی محمد رزوان، فخر زمان، افتخار احمد، شاہین آفریدی، نسیم شاہ بھی شامل ریٹائرمنڈ واپس لینے والے محمد آمیر اور عماد وسیم کو بھی موقع مل گیا کوئی ٹرائبلنگ ریزرو کھلاڑی شامل نہیں ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کے لپیٹ میں پنجاب کے کئی شہروں میں آنٹھی کے ساتھ بارش دیواری گرنے اور حادثات میں چھے افراد جان بہگ، سترہ زخمی لاہور میں شدید گرمی کے بعد رات گئے آنٹھی کے بعد بارش اسلام آباد، راوپندی، سیارکوٹ، ننکانہ، بھکرو دیگر شہروں میں بارش ہوئی پشاور اور نوئی دیر میں بھی بادل بسے نوسری جانب، سندھر پنجاب کے پیشترہ اسلام میں چھل ساتھی گرمی، موجو دوڑو گرم ترین شہر پارہ اکی آون ڈگری کو چھو گیا جیک ہواباد میں پچاس، روہڑی، لڑکانہ، سکھر، دادو میں انچاس ڈگری، سرگودہ میں چھالیز فیصلہ باد میں تاریس، لاہور کا پارہ بیالی سینٹی گریفٹ ریکارڈ ملک کے میدانی عراقے آج پیش شدید گرمی کے زیرے اثر رہیں گے بالائے خیبر پختوخہ، گلگت بلتستان اور دیگر میں بارش متوقع عالمی عدالت انصاف کا بڑا فیصلہ اسرائیل کو رفع میں فوری آپریشن روکنے کا حکم غازہ میں نسل کشی اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا بھی حکم اسرائیل سے ایک ماہ میں حکم پر عمل درامد ریپورٹ طلب عدالت نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر تیرہ دو کی اکثریہ سے فیصلہ سنایا عدالت نے کہا رفع میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہیں اسرائیل فوری طور پر رفع کی بورڈر کروسنگ کھولے اسرائیل اقوام متحدہ کے فیکٹ فائننگ مشن کو غزہ تک رسائی دے جنوبی افریقہ اور حماس کا فیصلہ کا خیر مقدم حماس کا کہنا ہے چاہتے ہیں رفع کی طرح پوری غزہ پٹی میں آپریشن روکنے کا حکم جاری کیا جائے جنگی جنون میں مبتلہ دہشت گرد اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار عالمی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل نہیں کر سکتی جنگ روکنا اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹانے کے مترادف ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی دارت انصاف کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کہا فیصلہ مسلوم انسانوں کی فتح ہے فیصلے پر عمل درامت کرایا جائے وزیر اعظم شہباز شریف اور آئرش ہم منصب میں ٹیلی فون قرابتہ وزیر اعظم نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراحہ کہا دو ریاستی حل ہی مشرقی وسطہ میں دیر پر امن کلانے کا واحد راستہ ہے آرش وزیر اعظم نے کہا غصہ میں اسرائیل کی فوجی کاروائے کو کسی بھی طرح سے معاف نہیں کیا جا سکتا ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمپنیز کے وفت کی ملاقات کمپنیز کو سپیشل اکنومک زونز میں بی ٹو بی انتظام کے تحت سانتے لگانے کی ترقیب چینی کمپنیز کو پاکستان میں الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیوں کے پلانٹ لگانے کی دعوت شہباز شریف نے کہا پاکستان ہر محاص پر چین کے ساتھ کھڑا ہے اور برامدات بڑھانے کے لیے چینی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاب میں سیاسی کشیدگی بڑھنے لگی پی ٹائی سیگنٹیریٹ سیل کرنے پر گرمہ گرمی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا رات کے اندھیرے میں ہمارا مرکزی دفتر گرایا گیا سیاست میں مقابلہ نہ کر سکے تو آچھے ہتھ کرنوں پر اتر آئے ملک میں ڈیڑھ سال سے فستائیت کی لہر چل رہی ہے یہ نشان چین سکتے ہیں دفتر گرا سکتے ہیں گھروں پر دھاوہ بول سکتے ہیں مگر دلوں سے بانی پی ٹائی کا نام نہیں مٹا سکتے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا سی ڈی اے کا دفاع آپریشن کو قانونی قرار دے دیا کہا پہلا نوٹس دو ہزار بیس میں آخری دس مئی کو دیا گیا عمارت کی دو منزلیں نقشے کی منظوری کے بغیر ہیں کنٹینرز اور پارکنگ شیرز بھی تجاوزات ہیں انتقامی کاربائی کا تحانہ دینے والے گریبان میں جھانکیں جو اٹیک کیا گیا سی ڈی اے کی طرف سے جس طرح یرغال کیا گیا لاس نائٹ وہ بغیر نوٹس کے تھا بغیر شوکاس کے تھا بغیر یہ ریزن بتائے کہ اس میں کیا انکروچمنٹ ہے یہ کیا نان کنفارمنگ یوز ہے اس کا اٹیمٹ اس پارٹی اور اس کے ورکر کو درانا دمکانا مقصود تھا ہم لوگ قانونی اپنی چارجوئی جاری رکھیں گے اور اس نظام کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے جب تک ہمارے حقوق ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ جنگل کے بادشاہ ہو چاہے جو بھی پاکستان تحریک انصاف نے سی ڈی اے کی کاروائی کو یلغار قرار دے دیا پی ٹی اے کے اسنابات میں سیل سیکیٹریٹ کے باہر ٹینٹ لگا کر اجلا سی ڈی اے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں سی ڈی اے نے ہمارے اوپر یلغار کی مرکزی دفتر کا سب کچھ پی ٹی آئی کے نام ہے یہ بیلڈنگ پر کب سے کا کیس نہیں سی ڈی اے کے خلاف عدالت میں جائیں گے عمر ایوب نے کہا ملک میں اس وقت آئین و قانون کی بالا دستیم نہیں ہے شہباس اور مریم حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا علی محمد خان نے کہا مان لیں اسیر اڈیالا جیل جیت گئے ہیں پنجاب حکومت کا بانی پیچھائی اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ وزیر اعلی مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے پر کاروائی کی منظوری پنجاب سکلز دیویلمنٹ فنڈز کے سی اے احمد علی کی تائناتی کی بھی منظوری وزیر اعلی پنجاب نے لاہاورنگ روڈ پر ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا اڈا پلوٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا معاینہ بھی کیا ایک ماہ کے لیے ایسل تھری پر ٹال ٹیکس معاف کر دیا گیا ادھر مریم نواز سے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کی ملاقات بحریہ کی سماجی خدمات کے امور پر تبادلہ ہے خیال اسلامباد ہائی کوٹ نے مغوی شائر احمد فرہاد بازیابی کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر اور ڈریکٹر آئی بی انتیس مائی کو طلب وزیر قانون سیکیریٹی دفاع اور سیکیریٹی داخلہ بھی ذاتی حصیت میں طلب لاپتہ افراد کے تمام کیس اس کی کاروائی براہ راست نشر کرنے کی ہدایت حکم نامے میں کہا گیا ایس ایس پی اپریشنز اور ایس اچو نے بتایا کہ سیکٹر کمانڈر کا بیان کلم بند نہیں کیا تفتیشی آفیسر کو پابند کیا گیا کہ وہ سیکٹر کمانڈر کا ایک سو ایک سٹ کا بیان کلم بند کریں سیکیریٹی دفاع ذاتی حصیت میں بتائیں کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کا تحقیقہ تفتیش اور انکوائری کا طریقہ کار ہے کیا اسلامباد ہائی کورڈ نے پیمرہ کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کاروائی سے روک دیا عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرہ کو نوٹس جاری چیف جسٹس آمیر فاروق نے کورٹ ریپورٹرز تنظیموں کی درخواست پر سمات کی درخواست پر سمات 28 مئی تک ملتبی عدالتوں کے احترام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں ہمیں حکومت یہ کسی ایجنسی کی بی ٹیم نہیں بننا کسی بار ادارہ یا حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تعلی دونوں ہاتھوں سے برستی ہیں چیف جسٹس داہور ہائی کورٹ ملک شہسات احمد خان کا جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب اور کہا عرش والے کا خوف رکھیں فرش والے سے نہ ڈریں اگلے جہاں حساب ہوگا تو کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوگا سسٹم کی بہتری کے لیے وکلہ اور مطالقہ ایجنسیز نے مل کر کام کرنا ہے عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بلکہ کمزور اور مسلوم کے لیے بنایا گیا بار اور بینچ کی لڑائی سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے وکلہ ان اناثر سے ہوشیار رہے جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں پنجاب میں ویڈیو لنک کے سریعے سماعت کا حقاست کریں گے خیبر پختونخواہ میں ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز کم از کم اجرت بڑھا کر چھتیس ہزار کر دی گئی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے سترہ خرب چون ارب کا فازل بجٹ پیش کیا ترکیاتی کاموں کے لیے دو سو انسٹھ ارب روپے مختص زم شدہ ازلا پر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالا گیا نوجوانوں کے لیے ہنر روزگار اور نوجوان سکیم کے لیے بارہ ارب مختص ہوتلوں پر ٹیکس کی شراط چھ فیصد کر دی گئی تعلیم اور صحت کے بجٹ میں تیرہ تیرہ فیصد اضافہ بی آٹی کے لیے دو آشاریہ پانچ ارب سبسیڈی رکھی گئی ہیں لاہور میں پاکستان نیوی وار کالج کا سالانہ کانوکیشن نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی آئی ایس پی آر کے مطابق 99 افسران کو ڈگریان تفریز کی گئیں فارق التحصیل افسران میں دوست ممالک 37 افسران بھی شامل ہیں موٹر ویز اور ہائی ویز پر سفر کرنا بہت بھی مہنگا این ایچ اے نے ٹول ٹیکس میں 30 فیصد تک اضافہ کر دیا اطلاع کیا کم جولائی سے ہوگا ایم برن ایم تھری ایم فور ایم فائف پر بھی ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا حویلیاں مان سہر ایکسپریس پر بھی ٹول ٹیکس میں اضافہ اور فرانس میں ایک آنس فلم فیسٹیول کی رنگینیاں جاری بھارتی حسیناؤں کے ریڈ کارپٹ پر جلوے عدیتی راؤ حیدری اور عروشی روٹیلا کی منفرد لباس پہن کر وار موسیقی